پین کی سپریم کورٹ نے متنازر ریاست کاتالونیا کے چھے وزراء کی زمانت منصور کر لی جبکہ سابق نائب وزرعظم سامیت چار رہنماؤں کے رہائی کی اپیل مسترد کرتے ہوئے جیل بھیج دیا گیا مالٹا کے وزرعظم نے خاتون صحافی کے قتل کے الزام میں آٹھ افراد کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے پینا مالکس کے حوالے سے اہم کردار ادا کرنے والی جیفینی کو سولہ اکتوبر کو کار بندھماکے میں قتل کر دیا گیا تھا ہنڈورس میں پانچ روز سے جاری حکومت مخالف پور تشدد مظاہروں میں دو پولیس اہلکار اور بارہ شہری زخمی ہو گئے اہدیجات کا سلسلہ اپوزیشن کی جانب سے صدارتی انتخابات کے نتائج مسترد کی جانے کے بعد شروع ہوا امریکہ اور جنوبی کوریا کی اب تک کی سب سے بڑی پانچ روزہ فضائی مشقیں ویجلنٹ ایس شروع ہو گئی ہیں جن میں امریکہ کے دو سو اتیس جنگی تیارے اور بارہ ہزار اہلکار شریک ہیں جرمنی کے شہر زار بروپنی کی ایک رہائشی عمارت میں اچانک آگ پھڑا گٹھی جس کی ضد میں آکر چار افراد حلاق جبکہ تائیس زخمی ہو گئے عالمی دارے سے اتنے خبردار کیا ہے کہ سعودی عسکری اتحاد کے جانب سے یمنی ہسپتالوں کے لیے اندھن پانی کے پامپس اور اندادی سامان روکنے کی وجہ سے قطرہ پیدا ہو گیا اس جنگ زدہ ملک میں حیزے کی وبا دوبارہ پھیل سکتی ہے جمن میں پہلے ہی آٹھ میلین سے زائد افراد حیزے کی وبا سے متاثر ہو چکے ہیں جنوبی کوریا کے مغربی ساحل کے قریب مثلیاں پھکڑنے والی کشتی اور ایک آئل ٹینکر کے تصادم کے نتیجے میں تیرا افراد دوب کر حلاق ہو گئے مقامی کوسٹ گارڈز نے بتایا کہ اس کشتی پر بائیس لوگ سوار تھے تحال یہ واضح نہیں کہ حادثے کی وجوہات کیا تھی سعودی اورپ کے محق میں موسمیات نے اس سفتے ملک کے بکتلے فلاقوں میں سخت سردی کی پیش گوئی کی ہے اور امکان ظاہر کیا ہے کہ شدید سردی کی لہر سے درجہ حرارت سفر ڈگری سینٹی گریٹ سے نیچے گر سکتا ہے